اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیال سے ہوں گے اور اپنے اور اپنی بگریوں کو بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج میں بات کروں گا پرگنٹ گوڈز کے اسٹریس کے حوالے سے کہ پرگنٹ گوڈز کے اندر جو اسٹریس آتا ہے بسیکلی وہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے کریں اور اوبزرف کیسے کریں ہمیں پتا کیسے چلے گا بسیکلی کہ ہماری بگری جو ہے وہ اسٹریس میں ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے اسٹریس کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو انسان کے پاس اس چیز کی پہلے سہی نولیجوں کے سٹریس بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس کو ایکسپیرینس رہا ہو کہ اس کے بگریوں کے اندر یہ پرابلم آئی ہو پھر اس نے اس چیز کو مطلب ہے ان کے اوبزرف کر کے اس کا کوئی حل نکالا ہو تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے میرے پاس ایک بگری تھی وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتی تھی تو وہ اکثر اس کو بخار ہو جاتا تھا اور وہ موشن میں چلے جاتی تھی یا وہ نمونیاں میں چلے جاتی تھی تو میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے سٹریس کے حوالے سے میں نے پھر ڈاکٹر وغیرہ سے مشورہ لیا استادوں سے مشورہ لیا کہ بسیگل یار میری بگری کے ساتھ پرابلم ہے کیا تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کر آگے کہ تمہاری بگری کو کچھ بھی نہیں ہے تمہاری بگری کو بس جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ سٹریس میں ہے وہ ٹینشن میں ہے تو اس وجہ سے تم اس کو اس کی جگہ تبدیل کرو اس کے اس کو مطلب خیال رکھو اور جو ہے نا اس کو خوش رکھو تو پھر میں نے ایسا ہی کر رہا اس کی جگہ تبدیل کری میں نے اپنا پورا سیٹے بھی تبدیل کر دیا تھا پہلے میرے پاس بگری ہیں تھی باڑے میں تو بسیگلی میں نے پھر وہاں سے اپنے جگہ ختم کر گئے پھر میں نے اپنے گھر پر ہی ایک جگہ بنائی مطلب یعنی کہ ادھر پر کچھی جگہ بھی تھی تو وہاں پر مطلب بہت زیادہ ہی مطلب اس کے میں نے تبدیلی دیکھی کہ وہ بلکل ہیپی رہنے لگ گئی اور سمجھ لیں وہ پھر میرے فارم کی وہ بگری میری جانتی وہ میرے پورے فارم کی جانتی وہ بگری تو مطلب اتنے زیادہ پھر اس نے بچے بھی ماشاء اللہ چھکا سے بچے دیے دو دو تین تین بچے دیتی تھی وہ تو مطلب یہ ایک وہ تاکہ پس اس کی جگہ تبدیل کری اور وہ بگری بلکل سیٹ ہو گئی تو اس کا مین جو کاؤس تھا وہ یہ ہی تھا کہ اس بگری کو جگہ پسند نہیں آرہی تھی اسٹریس کی وجہ یہ تھی تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بگری کے اسٹریس کی اس میں مین سب سے وجہ یہ ہے کہ جگہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دھانہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا اینیمر یا کوئی ایسا جانور کہ وہ آپ کے فارم میں موجود ہو اور وہ اس بگری کو مینٹلی ٹوٹر کرتا ہو یا اس کو مارتا ہو بہت سارے فارم کے اندرے دیکھا گیا ہے کہ بگرییں سب کھلی بھی ہوتی ہیں اور ان میں جو کچھ اگریسیو بگری ہیں لڑاکو بگری ہوتی ہیں وہ جو شریف بگریوں کو مارتی ہیں تو جو شریف بگریوں ہوتی سیدھی سادھی سی بیچاری وہ جو اینا وہ پھر اسٹریس میں چلے آتی ہیں وہ بھاگتی ہیں ادھر سے ادھر تو ان کو پھر جو اینا وہ تھوڑا شیلٹر ہے یا ایک ہی شیلٹ ہے تو آپ اپنی بگریوں کو باندھ کے رکھیں جب آپ باندھ کے رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر سارے بگرییں آپس میں کھلی بھی نہیں ہوں گی تو وہ لڑیں گی نہیں تو یا پھر آپ اس لڑا کا بگری کو باندھ کے رکھیں کہ یہ کسی دوسری بگری کو تنگ نہ کریں صحیح ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دانا ہو گیا اور دوسری بگریوں کو مارتے ہیں کوئی ایسا بندہ کو مارتا ہے یا تنگ کرتا ہیں یا آپ کی بگریوں کو اس شخص کو پسند نہیں کرتا اس وقت سے آپ کی بگری اسٹرس میں چلے آتی ہے دوستو تھوڑی سی باق کرتا ہوں دانے کے حالے سے کہ دانے کے حالے سے بگری اسٹرس میں چلے آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی بگری کو پہلے دے رہے تھے مقز دانا عبارت تیرے ہیں تو آپ کو کسی نے کہا کہ اس کو کھل دینا شروع کرو آپ نے اس کو کھل دینا شروع کر دی تو تین مہینے کے بعد آپ اس کو کھل کھل کھائے گی نہیں جب کھائے گی نہیں تو آپ اس کو زبردستی کھلائیں گے تو بگری جو پھر اسٹرس مجھا جاتی ہے صحیح ہے تو آپ اپنی پینگرن بگری کو پوچھتے ہیں کہ آپ پینگرن بگری کو کیا دیں بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سادی غزہ دیں سادی غزہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تین مہینے کی قابل ہو جائے تو آپ اس کو پھر اس کو تھوڑی سی ہائیوی غزہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر صبح کے ٹائم پر آپ نے کھل دے دی اس کو چنہ کھلائیں چنہ کھلائیں سے چڈہ بڑھتا ہے یہ کافی لوگ جانا وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی بکری جب آپ کی قابل ہو تو اس کو چنہ کھلائیں گندوں کھلائیں بھگو کے آپ اس کو رات کے ٹائم پر گھی پھلائیں سردیوں کے موسم میں اور گرمیوں میں اس کو سرسٹوں کا تیل پھلائیں تو ابھی سردی آرہی ہیں تو بس آپ گھی پھلائیں شروع کریں اپنے بکروں کو بھی پھلائیں تاکہ انہوں کو گرم رہا ہے مستر رہا ہے ٹھیک ہے اور بکری کو گھی پھلائیں اور گندوں چنہ بھگو کے ایک چیز دور آتی ہے آپ اس کو کوکنٹ بھی کھلا سکتے ہیں جو کچھا ناریل ہوتا ہے اس کو پیس کے بکری چڑھا اپنا اچھا بناتی ہے آپ یہ میری بکری دیکھ سکتے ہیں یہ ورسہ ہے یہ ابھی تین مہینے کی تین مہینے سے اب آف پرائگننٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہت زیادہ بلے فلو ہے صحیح ہے تو یہ میری بکری جو ہے یہ میرے گھر کے بچے ہے گھر کی بریڈ ہے تو یہ میرے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہے بہت زیادہ مطلب یعنی کہ میرے ساتھ لگی رہتی ہے میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس آجاتی ہے رہنگ پریگنٹ اور باقی جانبوں کو بھی خیال رکھیں بگروں کو بھی اچھے زیادہ ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم